اللہم سلی علی محمد النبی الامی وعلا آلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لي صدری ویسر لي امری وحلل اقدتا من لساني يفقه قولي عن ابي موسیٰ يقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مرد العبد او سافر کتب له مثل ما كان يعمل مقیما صحیحا رواح بخاری سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر کرتا ہے تو اس کا ثواب اسی طرح لکھ دیا جاتا ہے جیسا کہ وہ تندرستی کی حالت میں یا گھر میں عمل کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان انسانوں کے لئے اپنے اندر ایک بہت بڑی خوشخبری رکھتا ہے اور خاص طور پر ان لوگوں کے لئے جو نیک کاموں میں استقامت اور مداومت اختیار کرتے ہیں اسے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی شخص کوئی بھی اچھا کام پابندی کے ساتھ کرتا ہے اور مستقل مزاجی کے ساتھ اچھائی کا پابند رہتا ہے تو نہ صرف یہ کہ دنیا میں اس کا وقت ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے بلکہ آخرت کے عجر کے اعتبار سے جن دنوں میں وہ کام نہیں بھی کرتا تو ان دنوں کا عجر بھی اس کے نام آمال میں لکھ دیا جاتا ہے اور آخرت میں اس کو اس کی جزا دی جائے گی پھر یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی بے پناہ رحمت ہمیں محسوس ہوتی ہے کہ کس طرح وہ اپنے بندوں کے آمال کا اور نیک کاموں کا قدردان ہے کہ جب کوئی بندہ خاخ کوئی کام چھوٹا ہی کیوں نہ ہو لیکن مستقل طور پر کرتا رہتا ہے اور مجبوری کی وجہ سے اگر اس میں کوئی رکاوٹ بھی آ جاتی ہے تو اس پر عجر کا ہاتھ روکا نہیں جاتا یا نیک عمل لکھنے سے بند نہیں کیا جاتا بلکہ اس پر عجر ملتا چلا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہم سب کے لئے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ کس طرح نیک کام میں استقامت اور مداومت انسان کے لئے فائدہ مند ہے حقیقت یہ ہے کہ جو شخص کسی بھی اچھے کام پر استقامت اختیار کرتا ہے اللہ سبحان و تعالی اس کے اس عمل کی قدردانی فرماتا ہے اور جب کسی عذر یا مجبوری کی وجہ سے وہ شخص وہ کام نہیں بھی کر سکتا تو بھی اس کو اس غیر حاضری کی وجہ سے عجر سے محروم نہیں رکھا جاتا بلکہ ان دنوں کا ثواب بھی اس کے لئے لکھ لیا جاتا ہے جن دنوں میں وہ اس نیک کام کے کرنے سے قاسر رہتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحان و تعالی اپنے بندوں کے حق میں کس قدر مہربان ہے واقعی وہ الرحمن اور الرحیم ہے اسے بندوں کی عبادت کی ضرورت نہیں لیکن جو بندہ شوق کے ساتھ محبت کے ساتھ پابندی اور دوام کے ساتھ کوئی بھی نیکی کرتا ہے تو اسے صالحین میں لکھ لیا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرتے دم تک عبادت کرنے کی تلقین کی گئی ارشاد باری تعالی ہے وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ اور آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ یقین یعنی موت کا وقت آ جائے اسی طرح صورت الجن میں آتا ہے اللہ سبحان و تعالی فرماتے ہیں وَأَلَّا وِسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمَّا أَنْغَدَقَا کہ لوگ اگر راہِ راست پر ثابت قدمی سے چلتے تو ہم انہیں خوب سہراب کرتے اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ جب کوئی شخص ایک اچھے رستے کو اختیار کرتا ہے اور پھر اس رستے میں پیش آنے والی مشکلات سے گھبراتا نہیں بلکہ جمع رہتا ہے اور مستقل مزاجی کے ساتھ وہ کام کرتا رہتا ہے تو اللہ سبحان و تعالی کی طرف سے اس شخص کے لیے اس کام میں ایک خاص قسم کی خوشی اور سکون اور ایک سنس اف اچیومنٹ پیدا کر دی جاتی ہے کہ جس سے وہ بہت مطمئن ہو جاتا ہے اسی طرح ایک اور آیت میں آتا ہے یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر استقامت اختیار کی ان پر فرشتے اترتے ہیں جو ان سے کہتے ہیں کہ نہ تم خوف کرو اور نہ غم کرو بلکہ اس جنت کی خوش خبری پاؤ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں مددگار ہیں اور آخرت میں بھی نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ و لکم فیہا ما تشتہی انفسکم و لکم فیہا ما تدہون اور تمہارے لیے اس دنیا میں یعنی آخرت میں وہ کچھ ہوگا جس کی تم خواہش کروگے یعنی جنت کی اندر اور جو چیز تم طلب کروگے وہ سب تمہیں مہیا کی جائے گی اتنی بڑی جزا کس چیز پر ہے یقینا اللہ کو رب ماننے پر اور پھر اس بات پر جم جانے پر استقامت اختیار کرنے پر تو حقیقت یہ ہے کہ نیکی کے کام میں استقامت اور جمعو انسان کے لیے بے شمار کامیابیوں کے راستے کھول دیتا ہے ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ فرشتے ان کے مددگار ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جو شخص محنت کرتا ہے کوشش کرتا ہے اور مسلسل کوشش کرتا ہے اسے خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید حاصل ہوتی ہے وہ لوگ جو ہمارے راستے میں جد و جہد کریں گے کوشش کریں گے یعنی مسلسل کوشش کرتے رہیں گے ہم ضرور انہیں اپنا راستہ دکھائیں گے گویا کوئی بھی شخص جو کسی اچھے کام کا ارادہ کرے اور پھر اس کو کرے اور پھر کرتا چلا جائے کسی مشکل کی وجہ سے گھبرا کر چھوڑ نہ دے تو یقیناً اس کی زندگی میں ایک ایسا دن آتا ہے کہ جب اسے اس کے کیے کی جزا ملتی ہے اور آخرت کے اعتبار سے تو ایسے لوگ واقعی قامیاب لوگ ہیں کہ انہیں اس عمل کی جزا تو دی ہی جائے گی اگر کسی وجہ سے وقتی طور پر اس عمل میں انقطاع ہو گیا تو بھی ان دنوں کا عجر ان کے حصے میں لکھ دیا جائے گا جیسا کہ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے یا سفر کرتا ہے اور وہ وہ کام نہیں کر سکتا جو صحت کی حالت میں کرتا تھا یا اپنے گھر پر آرامدے حالت میں کرتا تھا ایک اور حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اپنے رات کے وظیفے سے یا اس کے کچھ حصے سے سو جائے یعنی اگر اس نے کسی خاص عبادت کا ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے اور میند کے غلبے کی وجہ سے وہ اس میں اس کو پورا نہیں کر سکا تو فرمایا وہ اسے اگر فجر کی نماز سے لے کر زہر کی نماز کے درمیان پڑھ لے تو اس کے لئے لکھ دیا جاتا ہے گوہ اس نے اس کو رات ہی کو پڑھا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رات کی عبادت عجر و سواب کے اعتبار سے بہتر ہے خصوصا رات کے آخری حصے کی عبادت یعنی تحجد کی نماز وغیرہ تو اگر کوئی شخص رات کو نیند کے غلبے کی وجہ سے اٹھنے ہی سکا یعنی اس کی آنکھ ہی نہیں کھولی لیکن وہ تحجد پڑھنے کا عادی ہے اور وہ اس کی وجہ دن کے کسی حصے میں فجر اور زہر کے درمیان اس عبادت کو اختیار کر لیتا ہے یعنی ادا کر لیتا ہے تو اس کے لئے اتنا ہی عجر لکھا جاتا ہے گویا اس نے رات کو اٹھ کر وہ عبادت کی یعنی اس کی تحجد کا عجر ویسے ہی لکھ لیا جاتا ہے اسی طرح ایک اور حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن آس روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ تم فلا شخص کی طرح نہ ہو جانا کہ وہ رات کو قیام کرتا تھا یعنی نوافل وغیرہ پڑتا تھا پھر اس نے رات کا قیام چھوڑ دیا یعنی ایسے لوگوں میں شمار نہ ہونا جو نیکی کا ایک کام شروع کرنے کے بعد پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں خبرا کر ترک کر دیتے ہیں اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً دین آسان ہے اور جو دین میں دو جا سختی کرتا ہے تو دین اس پر غالب آ جاتا ہے پس تم سیدھے رستے پر رہو اور میانہ روی اختیار کرو اور اپنے رب کی طرف سے ملنے والے عجر پر خوش ہو جاؤ اور صبح و شام اور رات کے کچھ حصے کی عبادت سے مدد حاصل کرو اس حدیث سے بھی پتا یہ چلتا ہے کہ جہاں نیک کام کرنا پسندیدہ ہے وہاں اپنے اوپر ایسے بوجھ نہیں لادنے چاہیے یا ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جو انسان مستقل طور پر نبھا نہ سکے یا پھر گھبرا کر انہیں چھوڑ دے کوئی بھی نیک کام کوئی بھی اچھا کام خواہ وہ مقدار میں کم ہی کیوں نہ ہو لیکن اگر مستقل طور پر کیا جائے تو زیادہ عجر و ثواب کا باعث ہے بنسبت اس کے کہ انسان ایک وقت میں کسی بات سے یعنی جذبات سے مغلوب ہو کر یا کسی چیز کے شوق میں آ کر کسی بہت بڑے کام کا ارادہ کر لے نیت کر لے اور بعض وقت منت تک مان لے اور پھر اس کے بعد کچھ دن میں ہی تھک جائے اور اس کام کو ہمیشہ کے لئے چھوڑ دے تو یہ چیز ناپسندیدہ ہے پس اس کے مقابلے میں پسندیدہ کیا ہے کہ انسان نیک کام خواہ وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو لیکن مستقل طور پر کرے حضرت ابو غرارہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتدال کی راہ اختیار کرو میانہ روی اختیار کرو اور سیدھے سیدھے رہو اور یہ بات جان لو کہ تم میں سے کوئی شخص صرف اپنے عمل سے نجات نہیں پائے گا صحابہ اکرام نے ارز کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نہیں آپ نے فرمایا ہاں میں بھی نہیں مگر یہ کہ اللہ مجھے اپنے فضل اور رحمت میں ڈھانپ لے تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کے بہت زیادہ عامال کی ضرورت نہیں کہ کوئی شخص بہت بڑے بڑے کارنامے کرے اور بہت بڑے بڑے کام کرے اور پھر تھک کے بیٹ جائے یا اکتا جائے یا پھر یہ سمجھنے لگے کہ میں اگر بہت زیادہ نیکیا کروں گا تو ضروری جنت میں چلا جاؤں گا نہیں اصل بات تو اللہ کی رحمت ہے اس لئے انسان اپنی حمد اور استطاعت کے مطابق اچھے کام کرتا چلا جائے اور جس چیز کو پھر وہ اختیار کرے اسے چھوڑے نہیں مرتے دم تک نبھائے کیونکہ ایسی چیزوں کی پابندی زیادہ پسندیدہ ہے بنسبت اس کے کہ انسان ایسے منصوبے بنائے جن کو وہ پائے تکمیل تک پہنچا نہ سکے اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے ان کے پاس ایک عورت بیٹھی ہی تھی آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے حضرت عائشہ نے جواب دیا یہ فلا خاتون ہیں جو بہت زیادہ نمازیں پڑتی ہیں آپ نے فرمایا ٹھہرو تم اس چیز کو لازم پکڑو جس کی تم میں طاقت ہے اللہ کی قسم اللہ نہیں اکتاتا یہاں تک کہ تم خود اکتا جاؤ اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عبادت وہ ہے جس پر اس کو اختیار کرنے والا ہمیشہ ہی اختیار کرے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کی بہت زیادہ نوافل سے مروب نہیں ہوئے اور خاص طور پر اس کو کیا سمجھایا کہ تم اپنے اوپر ایسا بوجھ نہیں لادو جو تم اٹھا نہ سکو اور کچھ دن میں تھک جاؤ کیونکہ جب انسان اپنی حمد اور استطاع سے بڑھ کے کام کرتا ہے تو پھر اس کام کو وہ نبھا نہیں سکتا اور پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ کام زیادہ پسند ہے جو کرنے والا ہمیشہ کرتا رہے اور اسے تھک کر چھوڑ نہ دے پھر اسی طرح ایک اور حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ بندہ جب کوئی کام مستقل طور پر کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی خاص تائید حاصل ہو جاتی ہے حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ سبحان و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اور اگر وہ تو مجھ سے کسی چیز کا سوال کرے تو میں اسے وہ ضرور عطا کرتا ہوں اور اگر کسی چیز سے پناہ طلب کرے تو میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ جو شخص نیک کام میں استقامت اختیار کرتا ہے پابندی اختیار کرتا ہے اور خصوصاً فرائض کے علاوہ کسی نفل کام میں ایسا کرنے والے کو اللہ سبحانہ وتعالی اپنی خاص تعاید اور محبت سے نوازتے ہیں اس سلسلے میں اگر آپ کے ذہن میں مزید کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں وہ کون سے کام ہیں جن کو مسلسل کرنا ضروری ہے جی اس میں ایک تو انسان کے اوپر آئد ہونے والے فرائض ہیں جو اسے ہر صورت میں کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم بندوں پر کچھ عبادات فرض کی ہیں ان میں ہماری کوئی چوائس نہیں ہے ہم اپنے مرضی سے ان کو چھوڑ نہیں سکتے ان پر تو ہمیں استقامت اختیار کرنا ہی ہے پھر اسی طرح ہمارے کچھ رولز ہیں جن کے اعتبار سے ہم پر کچھ ذمہ داریاں ہیں ان کو بھی نبھانا لازم ہے ان کو بھی ہم اپنی چوائس سے چھوڑ نہیں سکتے جیسے بحیثیت ماں کے یا بحیثیت باپ کے یا بحیثیت ایک استاد کے یا جو بھی ہم کوئی کام کاروبار کرتے ہیں تو اس میں ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں آئد ہوتی ہیں ان میں ایک پابندی اور ایک کنسسٹنسی جو ہے وہ بہت ضروری ہے لیکن یہاں خاص طور پر جس چیز اس کو انکرش کیا جا رہا ہے وہ نوافل عبادات ہیں یا ایسے کام ہیں جو انسان اپنی صلاحیت اپنے حالات اپنے ماحول اور اپنی قابلیت کو دیکھتے ہوئے اللہ کی عبادت میں سے یا بندوں کی خدمت میں سے یا خیر و بھلائی کی کسی بھی کام میں سے کوئی چیز اختیار کرے اور پھر زندگی بھر اس کی پابندی کرے اور زندگی بھر سے مراد یہ ہے کہ جب تک اس کام کی ضرورت ہے یا وہ کام اس کے بس میں ہے وہ کرتا چلا جائے اور اس میں یعنی زندگی کا کوئی حصہ خواہ وہ بچپن ہو یا جوانی ہو یا بڑھاپا ہو وہ اس سے خالی نہ ہو اس سلسلے میں ایک کول بھی ہے ابن ابی غسان کا وہ کہتے ہیں کہ جب تک تم علم حاصل کرتے رہو گے اس وقت تک صاحب علم رہو گے اور جب تم نے علم سے بے نیازی اختیار کی اس وقت تم اس سے جاہل ہو گئے ہے نہیں علم والا وہی ہے جو مستقل مزاجی کے ساتھ ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھتا رہے اور آگے بڑھتا رہے امام مالک کہتے ہیں کہ اس شخص کے لیے جس کے پاس کچھ علم ہو مناسب نہیں کہ وہ مزید علم حاصل کرنا ترک کر دے یعنی علم والا علم والا کہلا نہیں سکتا جب تک کہ وہ علم حاصل نہ کرتا رہے یہ ایسی سے بات نہیں کہ ایک دفعہ آپ نے حاصل کر لیا اور اس کے بعد حصہ ختم یہ مستقل مزاجی کے ساتھ زندگی بھر نئی چیز سیکھتے رہنا چاہیے جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کے دو دن ایک حال میں گزرے وہ دھوکے میں رہا یعنی اس نے اپنے آپ کو نقصان دیا ہر روز انسان خیر اور بھلائی میں آگے سے آگے بڑھنے کی فکر کرے خواہ وہ تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو تو اس میں آپ تھوڑا سا کر وضاحت کر دیں کہ استقامت کیسے آتی ہے ہم سب دیکھتے ہیں کہ استقامت اختیار کرنے کے فائدے تو بہت ہیں لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زندگی میں اچھے کاموں پر استقامت اختیار کریں بہرحال ہم سب کے لئے بہت ضروری ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ کسی بھی کام کا فائدہ معلوم ہونا بہت ضروری ہے یعنی کہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارے لئے کس حد تک فائدہ مند ہے پھر یہ کہ اس کو کرنے کا ارادہ اور نیت اور پخت آزم ہونا بہت ضروری ہے پھر یہ کہ اس کام کے لئے اپنے آپ کو اوقات کا پابند بھی بنانا چاہیے یعنی اس کام کو وقت کے ساتھ بان لیں مثلا رات کے ایک حصے میں کریں گے یا دن کے حصے میں اور اس کے لئے خصوصاً ایسا وقت کہ جب آپ سمجھیں کہ دوسروں کی انٹرفیرنس کم ہے یا آپ اس وقت میں یکسوئی اختیار کر سکتے ہیں اسی لئے آپ دیکھیں کہ تحجد کی نماز جو ہے وہ رات کے آخری حصے میں جب سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو اس میں استقامت نسبت اگر انسان کی اپنی ول پار مضبوط ہے اور اس کو فائدہ معلوم ہے کہ اس نماز کا کتنا بڑا عجر ہے تو اس میں پھر یہ ہے کہ انسان بغیر کسی اور کی مداخلت کے کام کو مستقل طور پر کر سکتا ہے ورنہ بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کی اپنی تو نیت اور ارادہ ہوتا ہے لیکن محال ایسا ہوتا ہے جو اسے کرنے نہیں دیتا بعض وقت دوسرے لوگ کی مداخلت اتنی ہوتی ہے جیسے گھر کے اندر بھی بعض وقت بچے وزیٹرز ٹیلی فونز اور بہت سے چیزیں انسان کو کسی کام پر مداومت اختیار نہیں کرنے دیتی اسی طرح بعض وقت وہ کام جو لوگوں کی نظر میں ہوتا ہے تو بہت سے لوگ اس میں اپنے اپنے مشورے دینے لگتے ہیں یا بعض وقت ان کی مرضی اور پسند کے مطابق نہیں ہوتا تو اس میں مخالفت بھی شروع کر دیتے ہیں تو پھر انسان اس سے گھبرا جاتا ہے اور اچھا کام شروع کرنے کے بعد پھر چھوڑ دیتا ہے تو اس میں کئی ایک چیزیں ہیں اور اس میں سب سے بڑی چیز تو ہے کہ آپ کا اپنا ارادہ کیا ہے جس چیز کا ارادہ آپ کر لیں گے اگر آپ کی اپنے اندر سیلف موٹیویشن ہے تو پھر کوئی آپ کو اور روک نہیں سکتا اور اس میں رکاوٹ آ نہیں سکتی تو بہت ضروری ہے کہ اپنے لیے نے فرمایا اقل مند شخص کے لیے لازم ہے کہ اس پر کچھ گھڑیاں گزریں ایسی گھڑی جبکہ وہ اپنے رب سے باتیں کرے ایسی گھڑی جبکہ وہ اپنی ذات کا محاسبہ کرے ایسی گھڑی جبکہ وہ خدا کی تخلیق میں غور و فکر کرے ایسی گھڑی جبکہ وہ کھانے پینے اور دیگر ضروریات کے لیے وقت نکالے تو اس میں ٹائم مانیجمنٹ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ انسان اپنے اوقات کو منظم کرے اور جو کام وہ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اوقات جو ہیں وہ مخصوص کر لے کہ یہ وقت میرا اس کام کے لیے یہ وقت اس کام کے لیے تو اس میں پھر یہ کہ پابندی زیادہ آسان ہوتی ہے اور یہ کہ آپ کے ٹارگٹس بلکل کلیر ہونے چاہیے کہ آپ کو کرنا کیا کیا ہے اور جب ایک کام کو آپ کئی دن تک مسلسل کرتے رہیں شروع میں اگرچہ مشکل ہوگا لیکن ایک وقت آئے گا کہ آپ اس میں جم جائیں گے کیونکہ کوئی بھی عادت فوراں پختہ نہیں ہوتی عادات اختیار کرنے میں ایک اچھا خاصا وقت لگتا ہے انسان کو محنت لگتی ہے جی اسی حوالے سے کنسسٹینسی کے حوالے سے میں کتاب میں پڑھ رہی تھی کہ جن لوگوں کی زندگی میں مقاصد ہوتے ہیں وہی لوگ عمل پر دوام کرتے ہیں تو اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے کیا ایک شخص جس کو اپنی زندگی کا مقصد کا پتا ہی نہیں کیا وہ اس کے اندر یہ استقامت پیدا نہیں ہوگی ہرگز نہیں ہو سکتی اس کے اندر استقامت اس لیے کہ مثلا اگر آپ گھر سے گاڑی لے کر نکلے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے جانا کہاں ہے تو آپ ادھر ادھر گھومتے پیتے رہیں گے لیکن اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو فلان جگہ پر پہنچنا ہے تو پھر آپ گھر سے لے کر وہاں تک مستقل طور پر اسی راستے اسی ڈائریکشن میں گاڑی چلاتے ہوئے ایک وقت میں وہاں جا پہنچیں گے تو جن لوگوں کے زندگی میں کچھ واضح مقصد ہے ہی نہیں کہ وہ دنیا میں آئے کیوں ہیں انہیں کرنا کیا ہے ان کے فرائض کیا ہیں ان کے ذمہ داریاں کیا ہیں ان کے اندر صلاحیتیں کیا ہیں وہ کس چیز میں زیادہ بہتر ہو سکتے ہیں تو جب تک اس چیز کا تائین نہ ہو تو انسان کبھی ایک کام شروع کر دیتا ہے اسے اگر لکتا تھا تو دوسرے شروع کر دیتا ہے دوسرے سے تھک جاتا ہے تو ایک تیسرے اختیار کرنے لگتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ جب تک ہمارے صاحب میں ہمارا گول واضح نہ ہو ہمارے صاحب میں ٹارگٹ نہ ہو تو ہماری دفتار جو ہے وہ صحیح ہو ہی نہیں سکتی کسی کام کے لیے جس طرح کہ ہونی چاہیے اور مستقل مزاجی بھی نہیں آ سکتی تو کوئی بھی کام جب انسان کرے تو اس کا حق دیتے ہوئے اس کو اسی طرح کرے جس طرح اس کے کرنے کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اچھے کاموں پر استقامت عطا فرمائے اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ